بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اس ویڈیو کلپ میں آپ کو خربوزے اور تربوز کی جو اوپن کاشت ہے نا اس کے حوالے سے آپ کو اگاہ کیا جاتا ہے کہ یہ اب کھلے عام کاشت بھی آئیں یہ ٹھیک نہیں رہی ہے منافع بخش نہیں رہتی اور پنجاب کے اکثر ڈاکوں میں یہ جو ہے نا یہ اب گھٹے کا سودا بنتی جا رہی ہے کیونکہ کلائیمیٹ چینج کی وجہ سے نا نہ صرف گرمی جو ہے نا یہ اپریال کے شروع میں ہی تیز ہو جاتی ہے کتنی شدت ہو جاتی ہے کہ مئی وست مئی تک ٹیمپریچر جو ہے پنتالی ٹیگری سینٹی گریڈ کو سے بھی تجاوز کرنے لگیا ہے تو جو فروری مارچ میں کھلے عام کاشتہ خربوزے اور تربوز ہیں ان کی تو منافع بخش جو ہے نا بلکل مختوش ہو چکی ہے بچنا بہتر ہے تو وستی اور جنوبی پنجاب میں خربوزے اور تربوز کی جو اوپن کلٹیویشن ہیں اس کو یہ ختم کر دی جائے تو بہتر ہے دیکھیں مئی میں ابھی پھل پکا نہیں ہوتا بھرپور پھل لگا ہوا ہے جی یہ اوپن کاشتہ جو نا جا کے مئی کی انڈ پہ لگ رہا ہے تو درجہ رات اتنا ہائی ہو جاتا ہے کہ بیلوں کا بھرکس نکل جاتا ہے اس لیے کھلے عام کاشتہ جو نا یہ دیکھیں آج کی ویڈیو میں میں سب سے اہم میسیج یہی ہے کہ کلائمیٹ چینج کے انتیجے میں گرمی بہت بڑھ گئی ہے تو لیٹ کاشتے بچنا چاہیے خاص اور پر ساؤت پنجاب جو نا بستی پنجاب اور ساؤت پنجاب میں یہ پریکٹر چھوڑ دینی چاہیے جو کاشتہ کارا ہے لو ٹرنل پہ یا ہائی ٹرنل یا پولی کاربونیٹڈ ٹرنل پہ منٹکل ہو چکے ہیں نا وہ انہوں نے صحیح سحصلہ کیا ہے لیکن اس میں یہ ہے کہ وہ ساری ضرورت پوری نہیں کر سکتے کلے عام والا اب نرسری والا طریقہ جو ہے ان چیزوں کی خربوزے اور تربوز کی نرسری جو ہے نا یہ دسمبر جنوری میں اگالی جائے یہ پھر بھی یہ چلتا ہے یہ گدارہ کرتا ہے کلے عام کاشت کہتا ہو منافع جو ہے نا اب ٹھیکے پہ جگہ لے کے یہ خربوزہ تربوز لگا کے دیکھنے منافع کے بجائے نقصان ہو جاتا ہے البتہ یہ ہے کہ سیالکوٹ گجرات منڈی باہدین سائٹ یہ شمال شمال کی طرف تھوڑا تھا بلکہ مزید شمال میں جیل مٹک چکوال سائٹ میں بھیج جو ہے نا اوپن کلٹیویشن کی جو ہے نا ابھی کچھ گنجائش موجود ہے ورنہ یہ جو عرف والا اور یہ وسطی پنجاب اور جنوبی پنجاب کے کھلے اہم خربوزہ اور تربوز کے کاش سے نا صرف اس کا آپ کو پتہ ہے کہ دورانیاں ہی بہت کام ہو جاتا ہے پھل آوری کا دورانیاں جو ہے نا بھی نہیں بچتا تو بلکہ کسی سالوں نے ہیٹ ویو کی وجہ سے یہ ہوتا ہے کہ بھرپور فصل ابھی ایک کا دکہ پھل پکنے شروع ہو ہیں تو فصل برباز ہونا شروع ہو جاتی ہے تو اس وجہ سے آپ تنل پر منتکل ہو جائیں تو بہتر ہے یہ خواہ جتنے بھی مہنگا ہے یہ کاروبار اگر خربوزہ اور تربوزہ لگانا ہے تو اوپر میں کاش سے گریز کرنا چاہیے